مرمی پر ہرشو شور مچ جائے گا دیکھو گئے مرمی پر ہرشو شور مچ جائے گا دیکھو گئے مرمی پر ہرشو شور مچ جائے گا دیکھو گئے کہ مجھے الوینا کہنے سرکار پشریف لائے ہیں اگر انہی ہو جائے تھی اور چاہی دکھی اگر انہی موت ہو گئے پھر لکھا ہماری آئے ساتھوں قبول اور پھر شیر بڑھئے اگر انہی یاد ہے میں نے نہیں بولی میر علی شاہ ایک انگریز آگیا انہی کا دور فتحہ پوچھنا ہے فرمایا پوچھو انہی آگیا کہ حضور ہے ایشنی کے خلاف انہی نے فرمایا میرے کو وطہ ہی نو پہلے ہی پتہ پوچھنا کیوں ہے پی انہی آگیا کہ اس راستے میں تو آڑا فتحہ سرنا دیتا اسی جاری کرو اسی جاری کرو اسی تو آڑے مسلمان ہم نے بکھا ہوا گئے آپ نے فرمایا پتوہ کی یہ انہی کا ضرور ہے جنہی انگریز دی پولیس رکھتے لی جرہا چھائے بڑھتی ہو جائے جائے آپ نے فرمایا بھی فرمایا میں نہیں بھی پاکستان بڑھا تو پی نہ نکال انہی تو وجہ میرے حال انہی کی آکھیا انہی لالش دیتا انہی کا ضرور ہے نیر دے کنارے داس مربے زمین تو آڑی باس مربے زمین ایری پانی تو جڑی شراب ہو دیو تو آڑی فتوہ دے دیو میرے لشاہ دا جواب سن قربانو جر راب نے سانو ایسی اکابرین دیتے اے توتی شاہ بوتی شاہ اے خلانے شاہ جب کانے شاہ اے نہیں اور ہوتے ہوتا اے آسکار نازی ترکی تاک شریح تھوکی یونگی اللہ ایسی تو محفوظ فرمائے انہوں منڈوں جنہیں حضور منے انہوں منڈوں جنہیں حضور دے شریح دوشتے کہ عمل پیرا ہے حضرات وجو آپ رامت اللہ علیہ نے جواب سن پھر شیئر پڑھنے ہیں آپ رامت اللہ علیہ نے فرمایا کیا کہ یونگی حضور دام رب زمینی مہر دے کنارے جتنی ہیں تو آڈی فرمایا کہ اگر کوری کائنات لکھ کے دے شگینا حضور دی شریح دے اندر ایک دے اندر تو بدل میرے لشاہ نہیں کرے ہی کرے گا ایسا جانا فرجین نے پڑھے ہیں فرجین نے لکھے آدھے وہ نے وے کے لکھے ہیں موسیقی 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 اللہ اکبر رب نے محبوب کرنا کو سونا عطا کی تھے کتنیا عظم تھا مالا عطا کی تھے سرکار مدین راحت کلب سینا جناب سینا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے کہ نبی کریم علیہ السلام دیجلے اے اتیالے دو دن سن سنایا اولیہ اتیالے دن فرماندے سان کہ اونا بچو آکھا جدو میں بکتبو کردے سان نور دیا شواما نکل دیا سان میرا نبی بولے میرا نبی بولے ہمو رہاں دے دن سیزو نو تکنام دیکھنا ہو نظر تلاش کرنا ہو نصیب آقا کدر نے اسی چڑھ دے جانے سان جس دراؤ آقا چڑھ دے سان پچھے خوشبوہ دے ہلی آن دے ہلی آن دے سان ازی خوشبوہ دے پہنگ جانے سان جی کیوں مدینے والا پہ شریف فرمائے انداز اور اچھی وانہ سبان اللہ روایت پیش گئے آدھ رہتے کر آمی توجہ فضل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نرادی علیہ السلام قبول نہیں کیتا خبان اللہ میں انہمت تھکنا میں بھی یہ تو چھڑنا میں تو آنو بھی نہیں رجو اے روایت بڑی قیمتی یہ لطف پیدا ہو جائے گا آدھ رہے میں طریقہ کارے سی کمکہ شریف جانا تجارت کرنی واپس آ جانا مال لے کے جانا تجارت کرنی واپس آ جانا ایک دفعہ ارادہ کیتا وہ شہر شہر نہ جائے باری بیہ جائیے جیڑا بندہ آئے تجارت کرے مال لے واپس چلا جائے آدھ رہے سادے کاف لے دنر ایک شخص ہے جیدے کوئی ایک بڑا خوبصورت اٹھتے سفید رنگ دے آدھ رہے آدھ رہے اثر تو بعد اٹھائے میں اچانک کسی بیکھیا ایک بڑے خوبصورت چہرے والا خوبصورت چہرے والا لگا ہندائے تھے بڑے خوبصورت چہرے والا انہیں آکے پوچھے اے ایس کد ہے اسی دس اے اے نادے فلان شخص دے انہیں بیچنے ہیں انہیں فروخت وستی آنڈے ہیں آقا سلسلت فرمایا انہوں بھلاو او آگیا فرمایا بیچنے انہیں آگیا حضور بے کل بیچنے فرمایا اچھا مینو دے دے آگیا لے جاو انہیں آگیا حضور لے جاؤ اس وقت اس قیمت موجود نہیں انہیں آگیا حکمت ہے اس وقت موجود نہیں انہیں آگیا حضور فرکی فرمایا اچھا مہلے جانا مہ مکہ شید جانا مہ خود تو ادھا قیمت ہے انہوں واپس لے آ دیا سرکار لے کے تور پہ میں سرگال کردہ ہونا اسی ایک سرد دینا تو انہوں جان دے نہیں تو میں کیوں دے ماں بلا تشبیو پہ مزا نبی کریم علیہ السلام اچھا سرکار تور پہ وہ جانا چھاo ساتھ ہے وہ نے یہاں کی کون horrendا ہے میں نے کہا جاننا نہیں س نا کچھ بھی نہیں وہ نے یہاں کیا لیا وہ نے یہاں کیا لیا وہ اس کرڑتا کیوں میں صبح اللہ ہوتا 멤� نہ میں تو اڈلا جاگ پہ آیا نہ سارا کچھ کریں گے ہاں کوئی پہل پہل ہوتا ہے